بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا کیا سکوپ ہے کیا سیلری ہے اس سب کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلے سٹورنٹس بات کرتے ہیں بی ایس کلینیکل سائکولوجی کے بارے میں سائکولوجیسٹ جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اور ایسا سائکولوجیسٹ ان کا ورک بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے سائکولوجی بہت انٹرسٹنگ سرڈیکٹ ہے اور وہ آپ کو بہت مزا آتا ہے اس کو پڑھنے میں اس کو سٹیڈی کرنے میں اگر آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے سمپلی میں آپ کو بتاؤں کہ سائکولوجیسٹ کیا کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز کیا ہے لفظ آپ کے الفاظ ہیں جو کسی کو بہت تکلیف دے سکتے ہیں یا کسی دوسرے کے الفاظ ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ کو ٹورچر کرتے ہیں ایک سائکولوجیسٹ انہی الفاظ کو پوزیٹیو یوز کرتے ہوئے آپ کا علاج کرتا ہے اور آپ کو ذہنی طور پر پرسکون کرتا ہے سٹورنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بی ایس کلینیکل سائکولوجی میں جو سائکولوجیسٹ ہیں وہ آپ کے ذہن کے مختلف امراض کو ناصف ڈائیگنوز کرتا ہے بلکہ یہ بھی تیہ کرتا ہے کہ یہ کس رینک پہ ہیں اس میں کتنی تیزی ہے اور اس کو میر کرنے کے بعد وہ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہے ایک کلینیکل سائکولوجیسٹ جب آپ کو ڈائیگنوز کرتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہو سکتی ہے فور ایکزمپل ڈپریشن ہے انزائٹی ہے شیزوفرینک ہے یا کوئی بھی آپ کو ذہنی امراض ہے جب وہ ڈائیگنوز کر لیتا ہے پھر وہ اس کی جو سٹیج ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ مائلڈ ہے موڈی ریٹ ہے یا سویر ہے پھر اس کے مطابق وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اگر جو ڈیز ہے یا وہ مائلڈ یا موڈی ریٹ ہے تو تھرپیس کے ذریعے اس کیا پیشن کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور اگر یہ سویر قسم کی ہو جائے تو پھر ساتھ میڈیسن کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے تو کلینیکل سائکولوجیسٹ سیمپل ورڈ میں آپ کے ذہنی امراض کو ناصف ڈائیگنوز کرتا ہے بلکہ یہ تیہ کرتا ہے کہ یہ کون سی سٹیج پر ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہونا ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ ڈیز کلینیکل سائکولوجی میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے لیے آپ کی بارہ سالہ تعلیم مکمل ہونی چاہیے یعنی انٹر ہونے چاہیے اگر آپ نے ایف ایسی کی ہے یا آپ نے ایف ای میں آل ریڈی سائکولوجی کو سٹیڈی کیا ہے تو آپ کو مختلف یونیورسٹیز اڈمیشن کے ٹائم پر فائف مارکس ایکسٹرہ دیتی ہیں جیسے کہ پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اگر آپ ایدمیشن لیتے ہیں اور آپ نے ایف ایسی کی ہوئی ہے یا آپ نے ایف ای میں آل ریڈی سائکولوجی سٹیڈی کی ہوئی ہے تو جو آپ کا میرٹ بنتا ہے اس میں آپ کے جو فائف نمبر آپ کو ایکسٹرہ ملتے ہیں میرٹ کے ٹائم پر تو سٹوڈنٹس میں بتاتی چلوں کہ بی ایس کلینیکل سائکولوجی کا دوریشن وہ یئرز کا ہے سکس منت کا اس کا ایکسسٹر ہوتا ہے اس طرح آر سمسٹر میں آپ کا بی ایس کلینیکل سائکولوجی تمکلیٹ ہو جاتا ہے جہاں تک ہم اس کے میرٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا میرٹ کافی ہائے ہے کافی ٹف ہے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائکولوجی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اس لئے اس کا میرٹ کافی ہائے ہوتا ہے اس کا میرٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تقریباً 80-90% تک چلا جاتا ہے جو کہ پرائیوٹ سیکٹر میں 50-60% پھر بھی آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے یہ میں بات کرتی ہوں فیس ٹرکچر کی زائر سی بات ہے گورنمنٹ اور پرائیوٹ سٹرکچر کے اگر میرٹ میں فرق ہے تو ان کے فیس ٹرکچر میں بھی نمائیہ فرق ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ انسٹیوشن یا یونیورسٹی سے اتنی ڈگری کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو تین سے پانچ لاکھ ایکسپینس ہوئے وہ آپ کو آتا ہے چار سالوں میں جبکہ یہی چار سالہ ڈگری اگر آپ کسی پرائیوٹ یونیورسٹی سے کرتے ہیں تو چار سے آٹھ لاکھ تک کی ایکسپینس یا اس سے زیادہ ایکسپینس بھی ہو سکتے ہیں تو سٹورنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ کونسی یونیورسٹی بی ایس کلینیکل سائکولوجی آفر کر رہی ہیں بے شمار یونیورسٹی جو ہیں وہ آپ کو بی ایس کلینیکل سائکولوجی کا پروگرم آفر کر رہی ہیں نہیں نام بتا سکتی چند ایک جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں وہ میں یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف پنجاب لاہور گورمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور لاہور گیریزن یونیورسٹی لاہور قائد آزم یونیورسٹی اسلام آباد یونیورسٹی آف سرکودہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ یونیورسٹی آف کراچی ناروال یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی اس کے علاوہ زیہودین میڈیکل یونیورسٹی کراچی ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ خواجہ فریج یونیورسٹی انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی رحیم یارکان گفٹ یونیورسٹی گجرہ والا تو یہ چند ایک ٹاپ کی یونیورسٹی جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جو کہ بی ایس کلینیکل سائکالوجی آپ کو آفر کر رہی ہیں سٹورنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے تو کون سی فیلڈز ہیں کیا سکوپ ہے جو کہ آپ کو بی ایس کلینیکل سائکالوجی کے بارے بعد مل سکتا ہے اور اس کی سیلری پر بات کرتے ہیں اگر تو آپ کسی گورنمنٹ انسٹیٹوشن میں کسی گورنمنٹ ادارے میں آپ کو جاب مل جاتی ہے تو اس کا فی جو آپ کی پے ہے وہ آپ کی سکیل پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ سکسٹین گریٹ میں گیاں یا سیونٹین گریٹ میں گیاں اس حساب سے آپ کی پے ہوتی ہے اور اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں جو ہے اپنی پریکٹرس شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ کو پچی سے تیس پینتس ہزار تک جو ہے پرائیوٹ انسٹیٹوشن جو ہے وہ آفر کرتے ہیں جو فریش سٹورنٹ ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ کو ایکسپیئرینس ہوتا ہے آپ کو اپنے کام میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے اور جتنی اچھی آپ کی کام میں گریپ ہوتی ہے آپ کی سیلری میں اس کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جاتا ہے اور آپ ایک اچھی خاصی جو اماؤنٹ ہے وہ آن کر سکتے ہیں جو سٹورنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنا دگری پروگرم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جاب کر سکتے ہیں گورنمنٹ ہسپیٹلز میں اس کے علاوہ پرائیوٹ ہسپیٹل میں ریہبیٹیشن سینٹرز میں آپ کو جاب آفر ہوتی ہے انجیوز میں جاب آفر ہوتی ہے ریسرچ سینٹرز میں آپ کو جاب آفر ہوتی ہے آپ جاب کر سکتے ہیں سپیشل ایڈوکیشن کی فیلڈ میں ایڈوکیشن کی فیلڈ میں آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں بہت سے سکول اور کالیجز ہیں جہاں پر ایک سائیکولوجسٹ اپوائنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ٹیچنگ فیلڈ میں آ سکتے ہیں آپ کالیج یونیوریسٹیز میں ٹیچر کے طور پر کام کر سکتے ہیں لیکچرار کے طور پر کام کر سکتے ہیں سپورٹس کلب میں آپ کو جاب آفر ہوتی ہیں آپ میڈیا میں آ سکتے ہیں میڈیا کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے پرنٹ میڈیا ہو سکتا ہے الیکٹرانک میڈیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ ایزا کنسلٹنٹ جاب کر سکتے ہیں ایزا تھرپسٹ کام کر سکتے ہیں آپ اپنا کلینک جو ہے وہ خود رن کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنا کلینک کھول سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آمد فورسز میں بھی جو آپ جو ہیں وہ آتی ہیں سائیکولوجسٹ کی اگر آپ آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ایزا سائیکولوجسٹ آمد فورسز کو جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں تو فورن کنٹریز میں بھی سائیکولوجسٹ کا کافی سکوپ ہوتا ہے تو سٹورنٹ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کلینکل سائیکولوجی کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اس میں سٹورنٹس کیا پڑھتے ہیں اس کا لیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے اس کا اٹریشن کیا ہے فی سٹیکچر سیلڈی انسٹیٹیوشنز اور سکوپ کے بارے میں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں ایسے بھی لوگ فیملی کو سسکرائب کرنا بلکل مدھول گئے گا تاکہ ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ